تاج محل بھلے ہی محبت کی نگری محبت کی نگری کے نام سے جانا جاتا ہو لیکن یہاں کے رہنے والے لوگ یہ ایک عوشہ بنا ہوا ہے اس وقت ہم موجود ہیں تاج محل کے پاس جہاں پر جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈسپینسری ہے وہ کافی دنوں سے بند پڑی ہے جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہاں کی جو سواسی بیوستہ ہیں ان کو لے کر یہاں پر جو لوگ ہیں انہیں کئی دور تک جانا پڑتا ہے کئی گاؤں اس سے جوڑے ہوئے ہیں اور تاج محل کی سرچہ کی اگر بات کی جائے بیوستہوں کی جو آنے والی پرٹک ہیں وہ بھی ان سے جوڑے ہوئے ہیں آج چھتری لوگ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ کس طرح کی سمسیہوں کو یہاں پر جس طرح سے خیس کر رہے ہیں اور کافی دنوں سے یہ کافی سالوں سے اس طرح کی سمسیہ ہیں وہ لگاتا دیکھنے کو ملتی ہیں کس طرح کی سمسیہ ہیں جو یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہیں تاج محل پاس میں ہیں جس طرح کی دوری پر ہے تو کس طرح کی سمسیہ آپ بچوں سے دیکھ رہی ہیں کس طرح کی سمسیہیں پیس کر رہی ہیں اب دیکھیں سمسیہ والی بات ہے تو جہادہ تر تاجگن کے اندر سمسیہ ہی سمسیہ ہیں انسان اگر کچھ بھی جر جر حالت میں ہو رہا ہے اگر اس کو صدھارنے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس یہاں پر ترنت روک دی جاتی ہے اور وہ اپنے اس کو صحیح نہیں کر آ پاتی ہے اور اگر صحیح بھی ہوتا ہے تو پولیس کو پہلے ہرچانا دو تب چپ چپ اس کو کام کر رہا اس کے بعد بھی اس کے پاس کیس کر دیا جاتا ہے اب یہ دیکھئے یہ ہسپیٹل ہے یہ اتنی اچھی ستی میں تھا اور جب سمارٹ سیٹی دوارہ یہ توڑا گیا اور کہ بنبایا جائے گا اور جب توڑا تھا بنبانا نہیں تھا تو توڑا کیوں اب یہ لوگ پبلک یہاں سے کہاں جایا کرے اس لیے بچہ بچہ کو یہاں ہر میلہ کو پریشانی ہوتی ہے اور ہر بات میں سمارٹ سیٹی دوارہ یہ ہوگا پرانی منڈی سے لے کر کے اندر تک کے لوگوں کو اتنی پرابلم ہوتی ہے ہر چیز کے دائرے میں باندھ کے رکھ دیا ہے اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ دائرہ ختم کیا جائے اور سمارٹ سیٹی دوارہ جو ایشیو بنایا جا رہا ہے اور یہ کام سمارٹ سیٹی کے دوارہ ہوگا کچھ کام نہیں ہوتا اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی سرکار سے ہمیں یہ کہنا ہے کہ ہمارے تاجگن کے اندر جو روگ تھام لگا رکھی ہے اس کو ہٹائے اور اس ہسپیٹل کو تدکال بنبانے کا آرڈر کریں چھتری لوگوں کو اس ہسپیٹل سے کس طرح کے لاب دیکھنے کیوں اس سے سب سے عدد کیا پرینگننٹ لیڈی جو ہوتی تھی ان کو اس سے بہت لاب ملتا تھا اور پرینگننٹ لیڈی اب کہاں جائے وہ والا ہسپیٹل بھی توڑ دیا گیا ہے جو وہاں پہ بنا گیا تھا چچا کھانے کے نام سے تھا ایک یہ تھا تاجگن کے اندر ایک جو دو ہسپیٹل تھے لیکن وہ بھی بند پڑا ہے اور یہ بھی توڑ دیا گیا اتنی اچھی صحتی میں تھا کہ ہر اچھے گھر کی پڑے لکھے سماج کی بھی بہو بیٹے ہیں یہاں علاج کرانا چاہتی تھیں آج یہ ہے کہ انسان کو کتنی دوری پہ جانا پڑتا ہے اتنا پیسہ کھرچ کرنا پڑتا ہے یہ سرکاری تھا یہاں سے بہت سارا لاب تھا آج بہنیں اتنی پریشان ہو جاتی ہیں اتنی دوری پہ جاتی ہیں کبھی کبھی تو کیا ہے دلیوری کے لیے اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں انسان کہ اس کے لیے آٹھ آٹھ دن تک انسان کو کام چھوڑ کر اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے کہ کب کوئی پرابلم ہو جاتا تب تاجگن کے اندر اگر کوئی انسان کام پہ جاتا تھا اگر پینگنٹ لیڈیز کو کوئی دکت ہوتی تو دو منٹ میں یہاں آ جاتی تھی تو بہت ساری پرابلم ہے مہلاؤں کے ساتھ دیکھا کہ یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جس طرح سے یہاں پر جو ڈسٹینسری ہے وہ پہلے یہاں تھی اور اب اس طرح سے ایک سمارٹ سٹی دوارہ اس کو توڑ دیا گیا تھا اور بھی لوگ کچھ موجود نے آئی ان سے بات کریں گی کس طرح کی سمسیاں یہ سو سال پرانی ہے لگ بگ بریٹش کال میں اس کا نرمان ہوا تھا اور یہ نگر نیم کے پاس آگئی تھی اس میں پرشانیاں یہ پرشانیاں ہیں کہ ہمارا جو ہم بولتے ہیں سمارٹ سمارٹ سٹی سمارٹ آگرا سمارٹ لیکن جو اتھکاری سیٹ پہ بیٹھے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ وہ سمارٹ ہیں وہ ابھی پرانے دھرے پہ چل رہے ہیں ابھی کانون چینج کرنے کا ٹائم آ گیا ہے تاج میل کے پاس سو سو سال ڈیڈڈ سو سال پرانے مکان ہیں ان کو برمانے کی پرمیشن نہیں دی جاتی اور پرمیشن ہے تو اتنی جھٹا لے کے کوئی بنوا نہیں سکتا کب وہ کسی کے اوپر گھر جائے تو میرے خیال سے اس جگہ کا نام تاجگنج ہٹا کے اس کا نام مرگا گھاٹ رکھ دینا چاہیے اس جگہ کا نام کیونکہ یہاں پل پل ہمارے اوپر یمراج کا سایا ہے کب ہماری بیلڈنگ کر جائے کوئی ابھی سمارٹ سٹی نے سمارٹ بنانے آگرا کو سمارٹ بنانے کے لیے اس میں یہ جو ہسپٹل ہے اس کے نرمان کے لیے سمارٹ سٹی کو ٹھیکا ملا سمارٹ سٹی نے پرمیشن لی اس کو ٹھیک کرنے کی تو انہوں نے پوری بیلڈنگ گرانے کے بعد اس کے بعد ان کو پرمیشن نہیں ملی اسی کی طرف سے اس کو بنوانے کی اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی پرمیشن دے اسی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم سے مرمت کرانے کے لیے تو اس میں کس کی چال تھی کون اس کو توڑ کے دیکھ کے خوش ہونا چاہتا تھا ہم تاجینج والے بہت پرشان ہیں یہاں پر مدیم بر کے لوگ بہت گھنی آبادی ہے ساٹھ ہیار کا لوڈ اس ہسپٹل پہ تھا آس پاس کے چھے ساتھ گاؤں جتنے بھی گاؤں ہیں سب یہاں سے جڑے ہوئے تھے مدیم بر کے آدمی کے لیے بہت بڑی مصیبت والی بات ہے آج کسی بھی آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ کم سے کم پانسو روپے فیس ہے اور پانچ گھنٹے اس کو ویٹنگ کے لیے چاہیے ہیں اس ہسپٹل سے ہر ایک کا علاج ایک روپے میں پرچہ بنا کے فری میں ہو جاتا تھا اور دوائی بھی بہت بڑھیا مونو پولی والی دوائیاں نہیں تھی بہت بڑھیا دوائیاں تھی میرا یہی ماننا ہے سمارٹ سٹی سے جب میں نے کوشن پوچھا یہ دو جا لوگوں کے سائن بھی ہیں دو جا لوگوں نے سائن کر رہے ہیں ہر دو جا لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہسپٹل جلدی سے جلدی بنے اور میرے پاس یہ سمارٹ سٹی سے جب میں نے کونسی ایسائی کے کانون میں لکھا ہے کہ لوگ مر رہے ہیں اور ان کو سویدہ کے لئے ایک ہسپٹل نہیں دے سکتے ہیں یہ جنیت کا کار رہے ہیں یہ کسی کا پرسنل گھر نہیں ہے جیسے آپ روک لگا جتے ہیں جنیت کا کار رہے ہیں اگر جنیت میں سرکار یہ آگے بڑھ کے اگر نہیں کروا سکتی تو پھر کیا کیا کار رہے ہوں گے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر بیلدنگیں کھڑی ہو جاتی ہیں مجھے اس ہسپٹل کو دیکھ کر بہت رونا آ رہا ہے اس میں دو ہزار اوپی ڈی نہیں دو سو تین سو اوپی ڈی پرڈے ہوتی تھی جو ایک ایک دو دو روپے میں ہو جاتی تھی اب تین سو روپے اور پانسو روپے کی فیچ لے کر کے ڈاکٹروں پر سر پھوڑنا پڑتا ہے اور وہ بہت دکھی ہیں ہمارے اس پچاس ساٹھ ہزار کی آبادیس چھتر سے قریب پندرے سولے گام بھی لگے ہیں جو گام کے آدمی آتے تھے اور اپنا علاج کراتے تھے دو دو ڈیپینسری ہوتے ہوئے بھی آج اکلوٹی اس ڈیپینسری پہ جو بھروسہ کیا جا رہا تھا اس کو جنگل بنا رکھا ہے اس میں کتے گاہ یہ پڑے رہتے ہیں یہاں فونر آتے ہیں دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا نیچہ لگتا ہے اور شرم آتی ہیں میں تو اپنی ایک انوحب کے انسار یہ کہتا ہوں کہ تاجون بالوں نیوازیوں کا ایسا ایک بھاگی بھوٹا ہے کہ اسے کس چیز کے نام سے گوشت کیا جائے یہ تاجگن کے نکٹ ہے تاج میل کے پاس ہے یا فونر آتے ہیں لیکن اس کو کس طریقے سے ہم روئے ہیں مردہ گھاٹ کہیں اس چاروں طرف سے اس کو سیل کر رکھا ہے مغل کی پلی آن سے دیکھو تو ڈیڑھ سال ہونے آ رہی ہے اسمارٹ سٹی کے نام سے اسی کو آنے جانے کا مطلب ہی نہیں اٹھتا ہے پرانی منڈی سے دو دو بہریہ لگا رکھے ہیں اور ادھر ہمارا بجار ہے وہ آدھا بجار رنگ جی مارکیٹ کا ہے جن کا بندر میں مندر ہے اس پہ اتنی جور سے گاج گری ہے کہ پہلے سو ٹیڑھ سو دو سو ٹیم سو روپے کرایا جاتا تھا سب کو اوپر نوٹس دے کر کے اور انہوں نے ایسا گھر رکھا ہے سب کرایا جار رو رہی ہیں کہ پانسو میٹر کی پرسے پریشان ہے چاروں طرف سے سیل کر رکھا ہے ایک روپے کی دکھانداری نہیں ہے پھر بھی انہوں نے ایسا سکنجہ کس رکھا ہے کہ پانس پانس در دس بارے بارے جار پر کرایا مانگ رہی ہیں ارے دو سو پانسو کرایا دیتے تو مہزار کرو بارے سو کرو پاندرے کرو پچی سو کرو ان بیچاروں کو کیوں دکھی کر رہا ہے اتنا ہم دکھی آ چکے ہیں کہ ایسا سو کرتے ہیں کہ یا تو ہمیں نیجات ملے کہیں نہ کہیں وہ آج اپنے سامنے اتنا مطلب پیڑس سمجھ رہے ہیں کہ آج وہ سستیتی میں بھی ہیں اگر سرکار ان کو معافجہ دینے کی بات کرے سرکاری ریٹ پہ تو وہ لوگ سبچھا سے اپنی چاوی دے سرکار گیات میں تعلق دیتے ہیں کہ ہماری چاوی رکھئے ہمیں معافجہ دیجئے گا اس سے بڑی ہم کو یہاں رہے لیں نرک ثابت ہو گیا چاہے ہوتل انڈسٹریش ہو چاہے بیاپار ہو کپڑا ہو تمام طرح کی بات ہیں لیکن اس کے بابجد بھی کہیں نہ کہیں لوگوں کی مانگ کو سرکار ہے سرکار اگر چائے چینیت کر دے ایک پانچ لوگوں کی کمیٹی چینیت پانچ بیباک کے چینیت کمیٹی بنا دے اس کے بابجد بھی بتا دیئے سڑک کو کھوڑنا بھی ان کو یہ ہے بنانا بھی ان کو یہ ہے ایک بیباک کھوڑ رہا ہے سرکچہ بہت بڑی چکے اس سے پہلا سرکچہ نہیں تھی تاج میل کی تاج گنج کے نباسی ہی تاج میل کی سرکچہ ہے لاکھیں پولیس والے کھڑے کر دیں اس کے باب جو سرکچہ نہیں ہے سب سے زیادہ تاگر کسی کا سان ہے ہم لوگ ابھی بھار جاتے ہیں اور گھومنے جاتے ہیں اپنا اترپدی جیسی ہم لوگ چھوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں ہم لوگ تاج میل کے نزدی رہتے ہیں ہم لوگوں کو بھولایا تا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں سے ہی تاج میل کی سرکچہ ہے آج تک کے اتھیاس میں آپ مجھے بتاتے ہیں تاج گنج کے اندر ایک بھی بینک لٹی ہو تو بتاتے ہیں شنٹل بینک ہے تاج میل کی پانسو میٹر پردی کے دائرے میں آتی ہے آج تک کوئی اتھیاس بتاتے ہیں اس کے اندر کوئی ڈکیتی آئی ہو کیوں نہیں آئی؟ تاج گنج کے لوگ رات دن جاک کے اپنے خود تاج میل کی سرکچہ کرتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ان کا پیٹ کا یہ بہت بڑا سادن آج پہستیتی ایسی ہے کہ لوگ بار اپنے کو تھگا سا محسوس کرنے لگے کہیں نہ کہیں اتنا بڑا ہم لوگ اتنا بڑا پیسہ سرکار اور بھی چیزوں میں لگا رہی ہے اگر چھوٹا سا بیواغ کو بناتے ہیں ایک کمیٹی بنا کے سوچ کمیٹی بنا کے کہ سور اگر وہ پیسے کو انمیریشن دے دیتی تو سائد یہاں کے لوگوں کو بہت رہات مل جاتی اور سائد یہاں کے لوگ جو آج ددروں کی ٹھوکر کھا رہے ہیں چاہے ہیں وہ آپ کہیں بھی جائیں کسی بھی اسپتال میں جائیں پانسو روپے ساتسو روپے آٹسو روپے ہزار روپے سے کم کہیں فیز بھی نہیں ہے اس کے باوجود بھی یہ پورا دن آدمی کو خرچ کرنا پڑتا ہے آج آدمی مزدور قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ ہم لوگ خود اپنی روش کھاتے ہیں روش پیتے ہیں ہزار پانسو روپے کی روش تاگت کرتے ہیں स开کر روش روشت تو ایک دوسرے وہاں پر جھولا نہ ڈھال ہے یہ پی ڈبلو ڈی نہیں کر رہا ہے کڑنگ نگم نہیں کر رہا ہے ایسا نہیں ہے جنتا کو مور بنانے کے بہت سارے سادھ نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں جنتا کے حتم ہے ڈی ایم صاحب ہے ڈی ایم صاحب اپنے نتت میں کمیٹی بنایا ہو تتکال اس کو جو بھی آتا ہے سپریم کورٹ سے پرمیسن بھی مل سکتی ہے ایسا نہیں ہے ایسای سے بھی پرمیسن ملتی ہے یہ تو جانیت کا کام ہے اور بھی تو یہاں کے کئی سارے نرمال ہو چکے ہیں دیکھئے بہت سارے نرمال ہیں جہاں سرکار لوگوں کا عدگاریوں کو دھیان نہیں ڈھیان چلایا تھا ہمار دکت ہے ابھی کوئی بیلڈنگ بنوال ہے کوئی روڈ پر بیلڈنگ ہو کسی ھی ابھی آ جائیں گے بیلڈوں لے کا نوٹس پر نوٹس دیے چلے آئیں گے تو کہیں نہ کہیں لوگوں کا پریجاتیت ان کا سیدھا سا مجھے جو لگ رہا ہے ان کا سیدھا سا فنڈا ابھی آپ کو بتا بھی ہوگا مانی اچھ نیالے کے دوارہ تاجگنج 500 میٹر پردی کے اندر بیاپار بند کا ایک عادث پارت ہوا تھا تو آپ سب لوگوں بتائیں بھی ایک سالی ہوا ہے اس بات کو پرانی بات نہیں ہے عدگاریوں نے سپریم کوٹ نے تو یہ کہا تھا کہ اس میں سے کہیں نہ کہیں اس کا عادث کا پالن کرائے جائے لیکن عدگاریوں نے ناک میں دم کر دیا بیاپاریوں کے اور اس طریقے سے نوٹس چپکا ہے کہ جیسے ہم لوگ آتک با دیئے انہوں نے اس طریقے سے ہم لوگوں کو درسا دیا کہ گھر کے بعد دیکھا کہ یہاں پر لوگوں کے جو دکھ ہے ان کے چہروں پر ساپ جھلک رہا ہے اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ موجود ہیں ان سے بات کریں گے اس طرح کی سمسیاں یہاں پیش کر رہی ہیں آپ کافی ٹائم سے جانا ہے دیکھیں یہ سمسیاں تو گمبیر ہے سربتم میں آپ کو آپ کے چینل کو دنگواد دیتا ہوں کہ آپ نے تاجگن کی جن سمسر اٹھائی یہ تاجگن کا پلاچین ہسپیٹل ہے ہمارے تاجگن میں دو ہسپیٹل رکھتے تھے ایک دچھا کھانا ایک ڈسپینسری دو ازار سے پہلے جتنی بھی تاجگن کے نوازی ہے ان کا جن مستل یہ ہے میں آپ کے مادرم سے میڈیا کے مادرم سے سمبندت بیبار اور جو یہاں کے جن پتی نہیں دی ہیں ان کے سنگیان میں ڈالنا چاہتا ہوں جو دو سی ادھکاری ہیں جن کی پچار دارہ پارٹی کے وپریت ہے ان ادھکاریوں کے خلاف کاربائی ہو کیونکہ اگر ان کی خلاف کاربائی نہیں ہوگی تو جنتنا میں جو میسیج جا رہا ہے ہماری کینڈر میں راج میں سرکار ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس سب کا بسواس سرکار ہے پورے دیس میں پورے پردیس میں جتنے بھی اپنے ہندوستان میں بکاس ہو رہا ہے بکاس کی لیر ہو رہی ہے درباق گئے ایسے ادھکاریوں کے خلاف ایسے سمارٹ شیٹی کے جو بھی ادھکاری سمبت ادھکاری ہیں ان کے خلاف کاربائی ہوگی ہم اس سمبت میں اپنے کیندی منتی آگرہ کے سانسر ان کے سنگیان میں بھی ڈالیں گے شتری بیرائی دھرمیس کے بھی سنگیان میں ڈالیں گے ایسے ادھکاریوں کے خلاف کاربائی ہوگی چاہیے جس سے سرکار کی نیتی اور ریتی جن 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 تک پہنچے اور میں انہیں اندروت کرتا ہوں یہاں کے پرساسن سے یہاں کے جلہ ادھکاری سے یہاں کے کمیسنر سے اتشیگری یہ آسپیٹل چالو ہو کیونکہ یہ تاجگن مشیط آباد یا لاکھوں کی آباد یا تاجگن سے بیرائک بنتا ہے تاجگن سے سانسر بنتا ہے تاجگن سے میر بنتا ہے تو میں انہیں اندروت کرتا ہوں یہاں کے جن پر دینے ہوگی جو بھی دوسی ادھکاری ہے اس کے خلاف کاربائی ہو بنتا ہے تاجگن کی جنتہ بانچت ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو کلو تین کلو پانچ کلو میٹر کے اندر گاؤں ہیں وہ بانچت ہیں ان کو شبیدہ ملے میں یہی آپ کے میڈیا کے مادرم سے بات اگر دیکھا کہ یہاں پر یہ لوگ ہیں کافی دنوں سے کافی پریشان ہیں اور جو سواست بیوستہ ہیں وہ پوری طرح سے شرمراہ ہوئی ہے جس طرح سے اگر بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی پرانس کے جو پریٹک تھا دیسی پریٹک کہ ان کی موت ہو گئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے یہاں جو تاج میل ہے اس کے پاس ایک ڈسٹینسری ہے جس کو یہاں کے لوگ کافی دنوں سے چاہ رہے ہیں کہ یہ پھر سے وہ اپنے پرانے شروع میں آئے اور یہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے کہ یہاں پر ان لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ چالو ہو تاکہ یہاں کے تاج میل کے جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کو صبدائے ملے اور ساتھ ہی ساتھ جو پریٹک سیلانی جو ہزاروں کی تعداد میں تاج کا دیدار کرنے آتے ہیں ان کو بھی سہولت ملے آگرہ سے گوبائل شرما ٹیوی نائم